آپ رہنی جار ٹی وی بالعلامہ سید قلباسک بخاری آلِ نبی سے پیار ایک دن کا کیا؟ ایک دن کا پیار وہی ایک دن کا پیار خیرم من عبادت سنہ ہزار سال کی عبادتوں سے بہتر ہے پھر عرض کرتوں لیکن سبحان اللہ اتنی ڈلی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے؟ اب میں آپ لوگوں کا ایمان بھی کر لیتا ہوں وہ تو عروج پر ہے الحمدللہ لیکن تسبیحات کیسے آپ بیان کرتے ہیں وہ دیکھتا ہوں فرمایا ابن مسعود راوی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دل مینے مسند الفردوس کے اندر حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکیس پر ہے صحیح عدیث پاک ہے فرمایا میری آل سے ایک دن کا پیار خیر من عبادت سنہ ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اور جو میری اولاد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا سنو اللہ تعالیٰ اسے جنت اتا فرما دیتا ہے اور سنے پھر حدیث پاک آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جو میری اولاد کے بغض میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت کے دن قبریں کھلیں گی کوئی کس حال میں اٹھے گا کوئی کس حال میں اٹھے گا میری اولاد سے محبت کرنے والا تو اس کے بالے میں تو یہ واضح فرمایا جنت میں چلا جائے گا جو بغض رکھے گا من اب غدا بغض رکھے گا میری اولاد سے قیامت والے دن وہ یہودیوں کی صفوں میں کھڑا ہوا ہوگا ساری زندگی حضور کا کلمہ پڑھتے رہے ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہے فرمایا ہاں موجہ ملکبیر کی حدیث پاک صحیح سنت کے ساتھ ہے فرمایا تم ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو ریاستیں کرتے رہو سجدے کرتے رہو اور یہاں پر نہیں پاکستان میں نہیں کہیں اور نہیں سامنے مطاف کے سامنے حجرِ اسود کے سامنے مقامِ ابراہیم کے سامنے وہاں پر تمہارے روزیں گدریں وہاں پر تمہاری نمازیں گدریں وہاں پر تمہارے حاج ہوں وہاں پر تمہاری زکاةیں ہوں وہاں پر تمہاری عبادتیں ہوں ہر قسم کی وہ عبادت کرو جو ریاکاری سے پاک ہو کہ تمہارا رب راضی ہو جائے مرتے وقت اگر آل نبی کا بغض لے کر گئے کہا یہودیوں کی صف میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت عطا فرمائے